موسیقی ہندوستان کی فوج بہت بہادر فوج ہے نو لاکھ فوجی پہلے کشمیریوں کو نہتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے مقابلہ کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر محمد خان کہہ رہے تھے کہ اس تمام ظلم و ستم کے باوجود کشمیریوں نے بہتر سال سے ہار نہیں مانی اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وہ دو سو سال سے ہار نہیں مانے ان کی یہ جدو جہد آزادی پہلے ڈوگرا راج کے خلاف تھی پھر ہندوستان کے خلاف ہوئی اور نرل موڈی یہ کہتا ہے کہ یہ سب میں کشمیر میں خوشحالی لانے کے لئے کر رہا ہوں اور لوگ اسے تشبیح دیتے ہیں ہٹلر سے یا سربیا کے ملاسووچ سے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس قسم کی صفاقیت نہ ہٹلر کر سکا تھا نہ ملاسووچ کر سکا تھا لیکن میں اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا منصوبہ پورے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تقسیم ہند سے پہلے ان کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان نہ بننے پائے اور پورا بھارت ہندو ریاست بنے اور مسلمانوں کو یا دیس نکالا دیا جائے یا ان کو ہندو بنا دیا جائے یہ تھا ان کا منصوبہ اور پھر انہیں موقع ملا ہے اب اور انہوں نے للکارا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو بائیس کروڑ مسلمانوں کو کشمیریوں کو اور پاکستان کو اور کہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یا تو ہندو بنا کے رہیں گے یا ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں گے کشمیریوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں گے اور ان کی زمین ان سے چھین لیں گے اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عمارت کو ہم مسمار کر دیں گے کیونکہ یہ عمارت جو ہے اسی نے بھارت کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ مسئلہ کشمیر دو وجوہات کی بنا پر زندہ رہا ہے ایک کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے جو بہتر سال سے وہ دیتے آ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں اور دوسرے ریاست پاکستان کا مضبوط موقف کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت میں لگتا ہے عالمی میڈیا ہندوستان کے خلاف کھل کر بولا ہے اور اور وہ بیانیا جو آپ بین الاقوامی دھارے میں جو انٹرنیشنل مین سٹریم میں نہیں لاسکے تھے وہ بیانیا خود بخود آیا ہے اس میں نہ صرف انہوں نے اہل جمعہ و کشمیر کے موقف کی حمایت کی ہے ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بھی مضمت کی ہے بلکہ پاکستان کے نقطہ نظر کی بھی حمایت کی ہے کہ ہندوستان آپ کو ہمیشہ دو طرفہ مذاکرات کا جہنسہ دیتا رہا کہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے اس کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کو کیسے دفن کیا جائے دنیا کی بہترین فوجوں سے فوج پاکستان کی فوج ہے اور وہ ہما دم ہما وقت تیار ہے اور وہ دفاع کر رہی ہے اور اسے اپنی پیشہ برانہ ذمہ داریوں کا پورا احساس و ادراک ہے پوری قوم بھی متحد ہے کراچی سے گوادر تک گوادر سے کنجراب تک کنجراب سے مظفراباد تک پوری قوم متحد ہے حوصلے بلند ہیں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں جنگ کے لئے بھی جنگ ایسی آسان چیز نہیں ہوتی اس کے لئے تیاری کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف تو افواج ہندوستان تیاری کر رہی ہیں اور دوسری طرف راشتیا سوائم سے وقت سنگ اپنے کیمپس میں ہندوستان کے نوجوانوں کو اسکری اور نیم اسکری تربیت دے رہی ہے کہ ہندوستانیوں نے اور راشتیا سوائم سے وقت سنگ نے اور بہاتیا جنتہ پارٹی نے اور ان کے نیتاؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ جنگ ضرور لڑیں گے اور کشمیریوں کو وہ ختم کر کے رہیں گے باہر کے ممالک میں آپ کے اساسیں موجود ہیں انہیں استعمال کیجئے ذرائع ابلاغ میں آپ کے لئے جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں انہیں استعمال کیجئے ہندوستان کی سویل سوسائیٹی سے رابطے کیجئے اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو معاشی طور پر مضبوط ریاستے بنائیں بہت بہت شکریہ